اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ہر گندگی دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے اور جسم کو امراج سے پاک کرنے والی چیز روزہ ہے اور روزہ آدھا سبر بھی ہے مومن کے حالت بھی عجیب ہوتی ہے وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اسے خیر اور بھلائی سمیٹتا ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں اگر وہ تنگ دست بیماری اور دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو سبر کرتا ہے اور کشادگی کی حالت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتی ہیں تم لوگ مال و دولت اور دنیاوی راحت و آرام میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو اسے لالچ اور حسد پیدا ہوگا اور تم لوگ ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو اسے شکر ادھا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تم دو عادتوں کو اختیار کرلو پہلا جیادہ خاموس رہنے کی عادت اور دوسرا اچھے اخلاق سے پیس آنے کی عادت اپنے فرصت کی وقت کی قدر کرو مشغولی آنے سے پہلے جو عورت شان اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی اسے اس کی وجہ سے عذاب ہوگا ہر عمت کے لیے ایک فتنہ یعنی ازمائیس ہوتا ہے اور میری عمت کا فتنہ مال ہے جو شخص خود گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو اسے محفوظ بھی نہیں رکھا جاتا ہے تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے اور نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے دو آدمیوں کے درمیان انصاف کردینا بھی صدقہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا ابھی انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچے کو نہلایا اور ساتھی فرمایا کہ آج علی رضی اللہ عنہ کو پہلا گسل میں دے رہا ہوں اور کل ہی انہوں نے آخری گسل دے گا چنانچہ آنے والے وقت نے شابط کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری گسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جوانی میں ایک دن حجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں میری آنکھ کھلے تو سامنے میرے محبوب کا چیرہ انور ہو متenseہتا تھا کہ بایکرت علی رضی que